بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے ویلوگ فیملی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں راست کے اوپر راست ایک انسٹینٹ پیمنٹ سسٹم ہے ہم بات کریں گے کہ راست کیا ہے یہ کس نے لاؤنچ کیا اس کے کیا فائدہ ہیں اس کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں مکمل جتنی انفرمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو راست جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے انسٹینٹ پیمنٹ سسٹم یعنی کہ فوری آسان اور سیدھا طریقہ ہے پیسے کو ٹرانسفر کرنے کا آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں یا کسی سے مگوانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان اور سیدھا طریقہ ہے یہ جو طریقہ ہے راست جو ہے یہ انٹرڈیوز کرائی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور یہ تمام بینکس میں آپ کو اس کی سہولت میسر ہوگی اور تمام جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں اس کو ہم آگے ون بائی ون دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اس کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں پیسے کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں جس اس پر ہم ساری جو ہے وہ بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے یعنی کہ پیسے کی منتقلی میں آپ کی کوئی ڈیٹیکشن نہیں ہوگی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فاس سسٹم ہے یعنی کہ within a second ان کا کہنا ہے کہ ہم ٹرانسکشن کر دیتے ہیں یعنی آپ ادھر سے پیسے بھیجتے ہیں اور within a minute وہ آپ نے جس کو بھیجیں اس کو مل جاتے ہیں یا آپ نے اگر کسی سے مگواہ ہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد سیمپل یہ بالکل سیمپل سسٹم ہے آپ کو اس میں کوئی چیز بہت زیادہ چیزیں ڈیمانڈ نہیں کرنی پڑتی اپنی انفرمیشن دینی نہیں پڑتی کسی کی انفرمیشن لینی نہیں پڑتی سیمپل ایک سیل فون پر آپ اپنا ٹرانسکشن کر سکتے ہیں آپ پیسے بھیج سکتے ہیں اور یہاں پیسے مگواہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سکیور ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو سسٹم ہے انٹرڈیوز کرایا گیا اور بینکنگ کے طرح ہو رہا ہے تو اس میں فراڈ کے اور اس طرح کی چانسز بہت زیادہ کم ہیں تو وہ سکیور سسٹم ہے پیسوں کے بھیجنے کا یا مگوانے کا اس کے علاوہ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اس کی منیمم کوئی بھی رینج نہیں ہے کہ آپ منیمم اتنی ہی رقم بھیج سکتے ہیں اس سے کم نہیں بھیج سکتے ہیں اس سے کم مگوان نہیں سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا اور بہت بڑا فائدہ یہ کہ یہ ٹونٹی فور اور سروس ہے آپ دن یا رات میں کسی بھی ٹائم پر اپنے پیسوں کو بھیج سکتے ہیں یا کسی سے مگواہ سکتے ہیں ویورز بینکوں کا ٹائم آپ کو پتا ہے کہ جیسے آہ نائن ٹو فائف ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی آہ بڑی اماؤنٹ بھی اجنی یا مگوانی ہو تو وہ تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے تو اس سسٹم کے ذریعے آپ چوبیس گھنٹوں میں جم مرضی سیف سیکیور طریقے سے اپنی آہ رقم کا تبادلہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ آہ جو پر کسٹم ہے وہ اپنے اکاؤنٹ پر صرف ایک ہی آئی ڈی بنا سکتا ہے راست کا ایک سے زیادہ ایک فرد جو ہے راست کا آئی ڈی یوز نہیں کر سکتا تو ویورز جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا طریقہ سیمپل ہے آپ دیکھیں کہ پہلے ہیں جب ہم نے منی کو کسی کسی کو بھیجنا تھا یا مگوانا ہوتا تھا تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو یاد رکھنا پڑتا تھا ہمیں بتانا پڑتا تھا کہ بینک کا نام بتاتے تھے بینک کوڈ بتاتے تھے اکاؤنٹ نمبر بتاتے تھے آئی بی این نمبر بتانا پڑتا تھا اب ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ نے اپنا فون نمبر بتانا ہے اور آپ کی جو رکم کی منطقلی ہے وہ ہو جائے گی صرف ایک فون نمبر پہ آپ کا فون نمبر ہی آپ کے اکاؤنٹ نمبر کا کام کرے گا اکاؤنٹ نمبر کے بارہ سے چودہ ڈیجٹ ہوتے ہیں جن کو ہر وقت یاد رکھنا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے تو آپ کا فون نمبر تو زیادہ سی بات ہے آپ کو یاد ہے وہ ہی آپ کا اکاؤنٹ نمبر کے طور پر کام کرے گا اور آپ اس کے ذریعے اپنے رکم کا تبادلہ کر سکتے ہیں یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ چوبیس گھینٹے کی سرویس سے ویدنا منٹس آپ کو رکم کی منطقلی ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایک بات کا اور اضافہ کرتی چلوں کہ اگر پہلے آپ کی رکم کی منطقلی نہیں ہوتی تھی آپ نے کسی کو بھیج جائے گھینٹے دو گھینٹے تک نہیں ہوتی تھی تو کم از کم اس کا چوبیس گھینٹے کا وقت ہوتا تھا اس سے پہلے آپ اس کو کلیم نہیں ہی کر سکتے چوبیس گھینٹے آپ کو بیٹھ کے آرام سے ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ آپ کی رکم شاید منطقل ہو جائے یا کچھ ہوتا سینٹر میں اگر کوئی فراڈ ہو گیا تو اس کے لیے آپ کو چوبیس گھینٹے کا انتظار کرنا پڑتا تھا راست کی سیسٹرہ میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے رکم بھیجی اگر آہ دوسرے فرد کو وہ نہیں ملی تو آپ اس کو فوری طور پر کلیم کر سکتے اس کے لیے آپ کو انتظار نہیں ہی کرنا پڑے گا اس کے سب سے اپر پر خوبی یہ ہے کہ کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو تو بھی آپ اس ہو کر سکتے méz ضروری نہیں ہے کہ کہ state of beenk میں ہی آپ کا اکاؤنٹ ہو کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو تو آپ راست کی فسیلیٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ دوسرے فرد جس بھی بینک میں آپ اس کی ایپ یا وایب سائٹ کو اوپن کریں گے راست کی آپشن آئے گئے اور اس کو آپ کو اٹیوئٹ کرنا ہوگا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو کیسے ایکٹیو کریں گے راست کی ایپ یا ویب سائٹ کو جب آپ اوپن کریں گے تو وہاں پر آپ کو اپنا فون نمبر دینا ہوگا اور راست کی آئی ڈی بنانا چاہتے ہیں تو فون نمبر آپ نے وہ دینا ہے جو کہ آپ کی اپنی آئی ڈی پر ہو اور جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس بینک کی ڈیٹیلز میں وہی سیم نمبر لکھا ہو جو ویریفائی کیا ہو یعنی کہ بینک اکاؤنٹ میں دیا گیا نمبر ہی آپ راست کی آئی ڈی کے لیے دے سکتے ہیں آپ اس نمبر کو دیں گے اگر آپ کے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں تو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس بینک کے اکاؤنٹ کو راست پر آئی ڈی کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے آپ اپنی رقم کی منتقلی یا تبادلہ مگوانا چاہتے ہیں یا بھیجنا چاہتے ہیں اگر آپ کے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں تو آپ اس میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کریں گے یہ تمام انفرمیشن دینے کے بعد آپ کو ویریفیکیشن کا کوڈ آئے گا جو آپ کے فون نمبر پہ آئے گا جو آپ نے دیا ہوگا اس کو ویریفیکیشن کوڈ کو آپ ایپ یا ویب سائٹ پر آپ اس کو دے دیں گے اور آپ کا راست آئی ڈی جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہو جائے گا ویورز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ریسیور اور سینڈر دونوں کے پاس راست آئی ڈی ہو یعنی کہ اگر میرے پاس راست آئی ڈی ہے جس کو میں نے رقم بھیجنی ہے اگر اس کا راست آئی ڈی نہیں ہے تو میں اس کو راست آئی ڈی نہیں بھیج سکتی یا اگر میں نے مگوانی ہے میرا راست آئی ڈی ہے لیکن جس سے میں نے مگوانی ہے اس کے پاس راست آئی ڈی نہیں ہے تو وہ مجھے راست آئی ڈی نہیں بھیج سکتا اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت سائیڈڈز کا اپنا راست آئیڈی ہو ہوا وہ کسی بھی بینک میں ہو مطلب میرا اگر پنجاب بینک ہے اور کوئی الائیڈ بینک میں ہے صرف ضروری یہ ہے کہ راست آئیڈی اس کا بھی ہو اور میرا بھی ہو تو ہی ہم ایک دوسرے سے رقم کا تبادلہ کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی انفرمیشن راست کے بارے میں میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ کیسا سسٹم ہے یہ بہت اچھا قدم ہے آن لائن بینکنگ کا اور بہت فاسٹ سسٹم ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت عام ہونے والا ہے کومن ہونے والا ہے کیونکہ اس میں اتنی فیسیلیٹی ہے اور اتنے اچھے طریقے سے سیف اور سکیور اور ٹائم کے بہت بچت کے ساتھ آپ جو ہے اپنے رقم کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں ویورز رقم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس ایپ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس پر میں مزید ایک ویڈیو بناوں گی آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے آپ کے بارے میں کچھ اور جانا چاہتے ہیں کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ آپ